بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میں صدی اللہ خان ہوں آج لاہور ہائی کورٹ کی جو ماتحہ تدلیہ ہے اس میں بڑے پیمانہ پر اکھار پچھاڑ ہوئی ہے اور ظاہر ہے جو نظریں ہیں سب کی وہ ان ججز کی تبدیل ہونے پر ہے جو شریف خاندان کی یا مسلمین نون کیاہم کیسے سن رہے تھے اور یہ تبدیلی اتنی اچانک ہے کہ خود ججز جو ہیں وہ شاید اس کو ابھی انٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تبادلے ہونے والے ہیں اور ان کو نوٹیفیکیشن کے در یہ پتا چلا یعنی جب نوٹیفیکیشن آ گیا اور ان کو کسی نے بھیجوایا تو ججز نے اس کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اچھا یہ مجھے لودرہ بھیج دیا گیا ہے اچھا یہ مجھے بہاول نگر بھیج دیا گیا ہے یا مجھے مظفر گھڑ بھیج دیا گیا ہے تو ان ججز کے لئے اپنے لئے بڑی حیران کن بات تھی اتنی اچانک یہ تبادلے ہوئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ججز کے تبادلے جو ہیں وہ شریف برادران کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں اور شریف فیملی کے کیسز کے ساتھ ساتھ مسلمی نون کے اہم کیسز کن چن ججز کے پاس ہے جن کو تبدیل کیا گیا ہے سب سے پہلے تو جواد الحسن صاحب جن کے پاس بڑے امپورٹنٹ کیسز تھے شہباز شریف صاحب کا اور ان کے جو حساب زادے ہیں حمزہ شہباز ان کا منی لارڈننگ کا کیس جواد الحسن صاحب کے پاس چل رہا تھا اور اس منی لارڈنگ کے کیسز میں ہم آپ کو بار بار وہاں سے اپڈیٹ کرتے رہے ہر پیشی پر اپڈیٹ کرتے رہے کہ اس کیسز میں منی لارڈنگ کا جو کیسز ہے یہ بڑے سلو طریقے سے چل رہا تھا یعنی کہ اس میں اگر ایک سو دس گواہ آنا ہے تو دس بارہ کی ابھی تک جو ہے وہ جرہ مکمل ہوئی تھی اور دس پندہ دن کے بعد اگر اس کی ایک ہیرنگ ہوتی ہے تو اس ہیرنگ میں ایک آج جو ہے وہ گواہ کے جرہ مکمل ہو پاتی ہے تو اس رفتار کے ساتھ یہ کیسز چل رہا تھا اب جو جواد الحسن صاحب ہیں ان کو مزفر گڑھ بھیجوا دیا گیا ہے اچھا آپ ان کے پاس صرف منی لارڈنگ کا کیسز ہی نہیں تھا ان کے پاس خاجہ عاصف صاحب کا آمدن سے زائد احساسوں کا کیسز بھی تھا خاجہ عاصف صاحب کا کیسز ان کے پاس تھا پھر خاجہ برادران خاجہ صاحب رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کا جو پیراگون ہاؤسنگ سوائٹی کا کیسز تھا وہ بھی انہی ججز کے پاس تھا تو اب جواد الحسن صاحب جو ہیں ان کو تبدیل کر کے ان کی ٹانسفر کر دیں گے یہ مزفر گڑھ اور ان اب یہ جو کیسز ہیں اب یہ کسی نئے ججز کے پاس آئیں گے جن کا ابھی تک تکرون نہیں ہوا ان کے جگہ پر تو شریف فیملی کے لیے اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا ایک انکمفٹیبیلیٹی کا باعث ضرور ہوگا کیونکہ ان کی ججز کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول ایک ڈیولپ ہو چکا تھا اس پر میں بھی آگے تلکہ بات کرتا ہوں تفصیل سے لیکن پہلے میں آپ کو باقی ججز کے بارے میں بتا دوں اب دوسرا جو جج ہیں امجد نظید چودری صاحب ان کو بہاول پر بھی جوایا گیا ہے امجد نظید چودری صاحب کے پاس دو امپورٹنٹ کیسز تھے شریف فیملی کے ایک آشیانہ ریفرنس ان کے پاس چل رہا تھا جس میں آپ جانتے ہیں کہ شباد شریف صاحب پیشی پر پیش ہو رہے تھے اور رمضان شگر ملز کا کیس چل رہا تھا اب رمضان شگر مل اور آشیانہ ریفرنس دونوں ہی بڑے امپورٹنٹ ریفرنسز ہیں اور یہ امجد نظید چودری صاحب کے پاس تھے اور امجد عزیز چودیز صاحب کے ساتھ بھی میں اس لحاظ سے ایک کمفرٹ لیول کہتا ہوں کیونکہ ایک مزاج جو ہے وہ آپ کا ججز کے ساتھ اور ججز کا ملزمان کے ساتھ ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے شباشیف صاحب ہر پیشی پر کہتے تھے کہ جناب جج صاحب مجھے آپ اس کے ختم ہونے کے بعد اجازت دیں کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں اب ملاقاتیں کر سکوں اور جج صاحب جو ہیں وہ بڑے خوشدلی کے ساتھ وہ کہتے تھے جتنا ٹائم آپ چاہیں آپ لے لیں میں آپ کو بیٹھنے دوں گا لیکن یہاں سے فیلہ لوگوں کو باہر نکال دیں میں جب کیس مکمل کرلوں تو میں آپ کو اجازت دوں گا آپ کو ووٹ نمبر روم نمبر فور میں چلے جائے گا اور جتنا آپ کہیں گے میں اتنا آپ کو ٹائم دے دوں گا اب لوگوں سے ملاقاتیں کر لے جائے گا تو یہ ایک طرح سے شباشیف صاحب کو جو ہے وہ ایک فیور مل جاتی تھی اور اسی طرح سے جواد الحسن صاحب کے پاس بھی جب ان کی کیسز ہوتے تھے وہ روسترم پر آ کر جتنا لمبا بولنا چاہتے تھے وہ بولتے تھے وہ میڈیا کے لئے خبریں بناتے تھے اب جو نئے ججز آئیں گے وہ پتہ نہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں پتہ نہیں وہ کیس کے ہیرنگ مکمل ہونے کے بعد ان کو کوورٹر روم نمبر فور میں علاو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہ آپ جناب وہاں پر جا کے بیٹھ جائیں اور دو گھنٹے کے لئے ملاقاتیں کر لیں یا ان کو روسترم پر آپ سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو ایک اس لحاظ سے انکمفٹیبلیٹی ضرور ہوگی شباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لئے کہ نئے ججز جو آتے ہیں وہ پتہ نہیں اتنا مارجن دیں گے یا نہیں دیں گے تو عمجن دریس چوزی صاحب کے ساتھ بھی ان کا یہ معاملہ تھا پھر اکملت خان صاحب جن کے پاس فواد حسن فواد صاحب کا کیس تھا جو کے سابق پرنسپل سیکٹری رہے ہیں پرائیم میسٹر کے نواز شیف صاحب کے آمدن سے زائد حساسوں کو کیس یہ بڑا ہی امپورٹن کیس تھا اور یہ اکمل خان صاحب کے پاس تھا اکمل خان صاحب جو ہیں ان کو بھاول نگر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آچھا پھر اسی طرح سے شاکر حسن صاحب شاکر حسن صاحب کے پاس رانہ صنعاللہ صاحب کا کیس تھا منشیات کا اور اس کیس میں پیسر ڈیڑھ سال میں ابھی تک فردہ جرم آئید نہیں ہو سکی اور رانہ صنعاللہ صاحب بڑی کامیابی کے ساتھ مینج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اپنے وکلا کے ذریعے سے اس کوٹ کو کہ انہوں نے جج صاحب کو اپنے خلاف فردہ جرم آئید نہیں کرنے دی میں آپ کو اس پر دو تین مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کبھی جو ہے وہ ایسوسیئٹ وکیل نہیں آئے تو بہانہ بنا دیا گیا کبھی ان کا سینئر لائر نہیں ہے تو کہہ دیا گیا کہ جی آج میرے وکیل نہیں آئے تو اس لیے کہ اس کو لمبی تاریخ دے دی جائے کبھی رانہ صنعاللہ صاحب موجود نہیں ہے وکلا آیا تو رانہ صنعاللہ صاحب نہیں ہے فردہ جمعہ دونے کے لیے رانہ صنعاللہ صاحب کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے اب رانہ صنعاللہ صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتا ہے جی وہ اسمبلی کے اجلاس میں ہے اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی کیا تھی کہ انہوں نے جھوٹ بول کے عدالت سے ریلیف لے لیا لمبی تاریخ لے لی انہوں نے کہا کہ جی میں سینیٹ کے الیکشن میں بھیجی ہوں حالانکہ وہ سینیٹ کے الیکشن میں ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اور اس دن جن کے تاریخ ان کو ملی تھی اس دن کے سینیٹ کے الیکشن تھا بھی نہیں تو ایک طرح سے یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاکر حسن صاحب کے ساتھ ایک تھوڑا سا مزاج جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے وہ کلا بھی سمجھنے لگتے ہیں ایک ملزم بھی سمجھنے لگتا ہے اور شاکر حسن صاحب سے ایک طرح سے ان کو اس کوٹ سے فیور بھی ملی کہ ڈیٹھ سال میں ان کے خلاف فردہ جرمائید نہیں ہو سکی ہو سکتا ہے کہ کچھ مختلف جج ہوتے ان کا مزاج مختلف ہوتا تو وہ اب تک فردہ جرمائید کر چکے ہوتے یا وہ سختی کر رہے ہوتے تو ایک بہت ہی کامفٹیبل طریقے سے ان تمام چاروں ججز کے پاس کیسز چل رہے تھے ان کو ایکسٹرا فیور زیادہ تھے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کوٹ سے بہارال ان کو فیور اس لحاظ سے ضرور مل رہی تھی ان کے ہو سکتا ہے ججز کے مزاج کیسز کی وجہ سے مل رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک اس طرح کا ایک کیسز میں ایک محول ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مل رہی تھی بہارال فیورز مل رہی تھی جب بھی ہم دیکھتے تھے جوادل حسن صاحب کے پاس تاریخ ملتی تھی تو شیباش شیف صاحب کے وکیل یا خود وہ رہی تاریخ ملتی تھی کہ جی وجہ یہ ہے اور اس وجہ سے یا اس وجہ سے یا یہ معاملہ ہے اس مسئلہ ہے ڈیٹ یہ نہ دیں بڑھا کر یہ دے دیں اور جوادل حسن صاحب کہتے تھے چلیں ٹھیک ہے یہ لے لیں اور ان کی مرضی کی تاریخ مل جاتی تھی اسی طرح سے عمجد ندیس چودی صاحب کے پاس بھی ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی ڈیٹ ملنے لگتی تھے وہ کہتے تھے یہ نہیں یہ داریخ دیتے اور اکثر اوقات ان کی بات مان لی جاتی تھی اور وہ ڈیٹ آگے کر دی جاتی تھی تو اس طرح سے پھر جوادل حسن صاحب کے پاس بھی ہم دیکھتے تھے عمجد ندیس چودی صاحب کے پاس بھی دیکھتے تھے کہ دس بجے کے قریب شروع ہوتا تھا اور اکثر اوقات ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے قریب یہ کیس وائنڈ اپ ہو جاتا تھا اور ایک آ دفعہ ایسا ہوا کہ ڈھائی تین بجے تک چلا ایک آ دفعہ اب کوئی ایسے اگر ججب ہوں جو اس کیس کو چار بجے تک تین بجے تک اس کی سماعت کریں اور ہر تین دن کے بعد سننا شروع کر دیں مثال کے طور پر یا دو دن کے بعد سننا شروع کر دیں تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک تیزی آ جائے گی اب اگر کیس تیزی سے اپنے انجام کی طرف پہنچتا ہے تو پھر وہ والا جب الہور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ملزمان یہ پلی لے کر کہ جی مجھے ڈیڑھ سال ہو گیا یا دو سال ہو گیا میں جیل میں ہوں اور میرا تو ٹرائل ابھی بہت سلو چل رہا ہے اور میرا ٹرائل مکمل لنے میں تو ابھی ڈیڑھ سال دو سال اور لگ جائیں گے اس سے مجھ زمانت دے دی جائے ان کو زمانت مل جاتی ہے تو شاید اگر ٹرائل تیزی سے ہو رہا ہو تو یہ نہ ہو تو شہباز شریف شریف غاندان حمزہ شریف پھر خاجہ برادران پھر فواد حسن فواد اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ دیکھیئے رانہ سن اولہ صاحب تو ان کے تمام جو ججز ہیں ان تمام عدالتوں کے جن جن کے پاس یہ کیسز تھے ان سب کو اچانک اچانک ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے سے اچھا بیسے تو ہوتا ہی ایک نوٹفیکیشن آتا اور آپ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں لیکن اکثر پہلے ہی ہوتا ہے کہ ججز کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر آنے والی ہیں اس پر بات ہو رہی ہے اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن یہ اتنا اچانک ہوا کہ خود ججز حیرت زدہ رہ گئے جب جب ان کو نوٹفیکیشن ملے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے پاس کو جب نوٹفیکیشن آیا تو ججز نے اس کو دیکھا اور وہ حیرت زدہ رہ گئے اور دور فاؤن کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ کہاں گئے لاہور سے اٹھ کر جوازر صاحب کو مظفر گرڈ ڈالا گیا بہاول نگف اکمل صاحب کو شاکر حسن صاحب لودھرہ گئے ہیں تو انجر حسن صاحب بہاول پور گئے ہیں تو جن جن ایڈیاز میں ان کو بھیجا گیا ہے ظاہر ہے آپ لاہور سے جب چھوٹے ایڈیاز میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ایک تھوڑی سی ویسے تو ظاہر ہے ججز نے اپنے فرائزہ بن سبھی سر انجام دینے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ شریف فیملی کے لیے بہرحال آج تھوڑی سی پریشانی کی بات یہ ضرور بنی ہوگی کہ نئے ججز کون سے پوائنٹ ہوتے ہیں اور ایسا بھی پہلے نہیں ہوا کہ یا بہت کم ہوا ہوگا کہ ججز ٹرانسفر کیے گئے ہوں اور ان کی جگہ نئے پوائنٹ نہ کیا گئے ہوں اب جو نئے دوسرے شہروں سے ٹرانسفر ہو کے لاہور آئے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں ریپورٹ کریں لیکن ابھی ان کی جگہ پر ان عدالتوں میں نئے ججز کو پوائنٹ نہیں کیا گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی دیکھنا ہی ہوگا کہ ان کے جگہ پر جوادل حسن صاحب یعنی منی لاننے کا کیس خاجہ آسف صاحب کا کیس اب کس ججز کے پاس لگتا ہے اور وہ اس کیس کو کیسے لے کر چلتے ہیں اسی طرح سے آشیانہ اور عبضان شکر مل کس ججز کو ملتا ہے اور وہ پھر اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں وہ کتنا لینینٹ ہوتے ہیں اپنے مزاج میں اس شریف خاندان کے لیے شباشر کے لیے وہ کتنا لینینٹ ہوتے ہیں یا کتنا سخت ہوتے ہیں اور وہ کیسے اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا اور اسی طرح سے جن پر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی تھی ابھی تک شاکر حسن صاحب یعنی کہ فرد جرم آئید نہیں کروا سکے تھے اور بارہا وہ برمی کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ جی آپ نے مزاق بنایا گیا ہے اور آپ ہر ہفتے کو اس کے سماعت ہوا کرے گی کہا تھا لیکن ہو نہیں پائی اور کہا گیا کہ اگلی ہیرنگ میں اس پر فرد جرم آئید ہوگی لیکن اس پاک کو بھی ڈیڑ بھی نہ ہو گیا ہے اور نہیں ہو پائی فرد جرم آئید تو رانا سنواللہ صاحب ہر طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے منیج کر رہے ہیں ڈیلے کرنے کے لئے اور وہ ڈیلے کرنے میں کامیاب رہے ہیں تو اب جب نئے جج شاکر حسن صاحب کی جگہ پر آئیں گے تو کیا رانا سنواللہ صاحب ان کے ساتھ یہی کھیل کھیل سکیں گے جو وہ شاکر حسن کے ساتھ کھیل رہیں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جج اجازے جائے اللہ حافظ